اسلام علیکم دوستو میں آپ کو آج چنے کی دال اور پالک بنانے کا طریقہ سکھا رہا ہوں سب سے پہلے آپ کو جو مسالے جات اس میں ڈلتے ہیں وہ آپ کو بتا ہوں ایک چمچ سفید زیرہ تقریباً آدھی چمچ حالدی ایک چمچ چائے کا چمچ ہے یہ دھنیا پھوڑ ہے آدھی چمچ کوٹی ہوئی مرچ ایک چمچ لاتو مرچ نمک اس پہ زائی کا ادرک اور لسن جو ہے یہ دو چمچ کھانے کے تین چار چلی مرچ اور یہ میں نے لیا ہے دھنیا اس کو میں نے کٹ کے رکھ دیا ہے اچھا اس کے بعد جو ہے نا دو میڈلٹ پیاس ایک ٹرماتر دال میں نے لیا ہے تقریباً ایک پاؤ یہ تقریباً پانچ شے گھنٹے یا پانچ گھنٹے تقریباً پہلے اس کو بھوکے رکھ دو تو یہ اوٹا مارٹک جو ہے نا چند منٹوں میں گل جائے گی پھر یہ ہے پالک میں نے تو فروزن لیا ہے آپ فریش بھی لے سکتے ہیں یہ تیل ہے تو بنانے کا طریقہ اس کا کیا ہے یہ میں نے فرائی پونڈ میں تیل تقریباً ڈیڑھ سو گرام ملی لیٹر جس کو کہتے ہیں وہ میں نے ڈال دیا تو اس میں سب سے پہلے یہ جائے گا جو ہے نا کیا کہتے ہیں زیرہ تو اچھا جی یہ زیرہ اس میں ڈال دیا ہے تقریباً ایک منٹ تک اس کو جو ہے نا یہ پکنے دیں اس کے بعد اس میں پیاس ڈال دو رو لے پہک которых نزار ıy یہ تقریباً بہت لال بھی نہیں کرنا ہے تھوڑا سا جب سوتے ہو جائیں تو اس میں جو ہے نا کیونکہ یہ سبزی ہے پالک پر دال جو ہے نا اس میں زیادہ پیاز کو لال کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے تقریباً ایک دو منٹ کے بعد جو ہے نا ہم نے اس میں لسن اور ادرک ڈالنی ہے ابھی میں اس میں جو ہے نا ادرک اور لسن کی جو ہے نا پیسٹ آگا ہوں ثورہ منٹ کے کی ساتھ لی もogen pasیر ساکر بھی رکے کھر کھر رکھے dansتے ڈیال tick ساتھ کھر نا پیس filme موسیقی 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 ہے کیونکہ یہ جو ہے پالک اور پالک میں جب ڈالیں گے پالک کو اس میں بھولیں گے تو یہ خود بہت خود اس کا جوا نا کچھا پنکتم ہو جائے گا پھلاں پہ چندہ توانچوں کچھوں کو بازہ کمیرمہ اور ما کچھوں کو جگہنمہ کچھوں کو سور لیکن ?? سو اس میں ہم یہ جو حل دی دنیا پودر کوٹی وی لال مرچ یہ لال مرچ پودر اور یہ نمک نمک آپ نے اس میں ضائع کر جتنا بھی آپ کو ضرورت اس میں ڈاؤ اور یاد رہے کہ یہ جو چنے کی دال اس میں پانی نہیں ڈالوں گا میں تو جو آپ نے ابھی تھوڑا بہت اس مسالے میں پانی ڈالیں گے اسی میں سب یہ بنے گا وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا کروں گا تو یہ تقریباً چار پانچ منٹ جو ہے نا یہ موننے کے بعد اس میں تھوڑا سا پانی جو ہے نا وہ ایڈ کر لیں یہ تھوڑا سا اپنا زیادہ بھی نہیں ٹھیک ہے یہ دیکھو یہ پیاز جو ہے نا ایسے جو تھوڑا سا دکھائی دے جو اس کو زیادہ بھولنے کی ضرورت نہیں ہے اس کا کچھا پان بھی ختم ہو گیا سب یہ مسالہ تیار ہو گیا اس کو ساتھ ہی یہ جو ہے نا یہ ہم ریسٹوران سٹائل جو ہے نا یہ بنا رہے ہیں دیکھیں اس میں ہم نے پارلے پیٹ کر لیں اس کو تقریباً آپ پانچ منٹ کے لیے بھونیں گے صرف پالک کو کیونکہ پالک کا جو کچھا پانا وہ ختم ہو جائے ٹھیک ہے ابھی تھوڑا کیونکہ یہ ریز ہے اس کو تھوڑا فلیم کم کر لیں اور اس کو جو ہے نا وہ اس کو آپ ڈھٹ میں اوپر سے تو دوستو ابھی پانچ منٹ ہو گئے ہیں اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ کہاں تک کون چاہیے ٹھیک ہے ہاں بہت پیرا کلر بھی آ گیا اس میں تھوڑا سا کچھا پان اور پانی بھی ختم ہو گیا اس بھی ہم ابھی دال ایڈ کریں گے ٹھیک ہے یہ لوگ ڈال ایڈ ہو گیا یہ تقریبا ہم نے پندرہ منٹ تک کیسے ہی رکھنا ہے اس کو بلکل الکی آنچ یہ جو ہے نا یہ دیکھیں یہ ایک پر میں نے رکھتی ہے یہ بلکل یہ تقریبا پچاس سنٹی یا اتنا ڈگری پر ہوتا ہے اس کو دھم لگا دیں پندرہ منٹ کے لیے ٹھیک ہے گائے بگائے جو ہے نا آپ ہو سکتا ہے کہ چمچ چلاتے رہو جو تقریبا پندرہ سے بیس منٹ ہو گئے ہیں ہم نے ہلکی آنچ پر پٹنے لیا یہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کیا پوزیشن ہے جو بہت اچھی پوزیشن ہے اس میں بلکل پانی جو نا ہم نے نہیں ڈالا ہے بلکل جو نا آپ نے پانی میں یہ پٹی ہے ابھی ہمارے پاس تین جو نا چیزیں بخیار رہ گئی تھی یہ دنیا ہم نے یہ بھی ڈالنا تھوڑا سا اس کا ایک اپنا ذائقہ ہوتا ہے ٹھیک ہے جی دنیا ڈال دیا فریش اچھا یہ چیلی تقریبا آپ اپنے حساب سے اگر زیادہ تیز کھاتے ہیں تو دو تین اور ڈال لیں ویسے نارمل جو نا میں نے تین چار ڈالی ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد جو نا یہ گرم مسالہ یہ ڈال دیا ہے ٹھیک ہے کہ ابھی ہم نے اس کو جو نا ملک کی آنچ پر دم لگا دیں گے تقریبا اور پانچ دس منٹ کے لیے ابھی ویسے تیار تو ہو گیا ہے بلکر مگر تھوڑا سا جو ہے نا اس کو دم جو ہم نے یہ دنیا وغیرہ یہ ایسے ڈالا ہے مرچیں وغیرہ تو اس کو بھی تھوڑا سا ٹائم دے دیں ٹھیک ہے ابھی دوبارہ پھر دیں اس کو ڈک دیں پانچ منٹ کے لیے دوستو ابھی پانچ منٹ پورے ہو گئے ہیں تو میں اس کو اوپن کرتا ہوں دیکھتے ہیں کیا پوزیشن ہے تو دیکھو سب جو گئی ہے وہ اوپر آ گیا ہے یہ تیل جو ہے نا بہترین اس کی جو انا شکل بھی بن گئی ہے تو ابھی اس کو جو انا ڈیش اوٹ کرتے ہیں تو امید ہے کہ بہت مزیقی بنی ہوگی تو آپ اس کو ٹرائی کریں اور دواؤں میں یاد رکھیں انشاءاللہ جو انا اس کا ذیکہ بہت بہترین ہوگا اس میں پانی جو ہے نا وہ بلکل نہیں جاتا پانی بلکل جو ہے میں نے نہیں ڈال ہے اور اپنے اصاب میں جو ہے نا وہ آستہ آستہ پکتی ہے چولے کو بند کر دی ہے اس کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ اوپر آپ حضر کے جو ہے نا پیس ڈال لیں یا اگر تھوڑا بہت پنیر ہے تو وہ ڈال لیں تو یہ نہیں ہے تو دواؤں میں یاد رکھیں سار تو ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ اگلی جو ہے نا ڈش کے لیے آزر ہوں گے اوکے خدا پیس بچی 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 بچ